اللہ نے قیامت تک کے لئے اعمال اور یقین میں رکھا ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود دعا والے بنایا تھا جو دعا والے بن کر اللہ کے غیر سے مستغنی بھی تھے اور اللہ کے غیر پر غالب بھی تھے اس زمانے میں مسلمان اللہ کے غیر کے ساتھ میں مغلوب ہیں کیونکہ دعا کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے غیر کا محتاج ہو گئے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی جامعے دعائیں آپ کی ہیں ایسی جامعے دعائیں آپ کے صحابہ کی بھی ہیں صحابہ اکرام کیا دعائیں مانگا کرتے تھے اور صحابہ کی دعائیں ایسی جامعہ ہوا کرتے تھے فرماتے ہیں حسن رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جس میں خیر ہے اور اس میں میرے کام کا انجام بھی بخیر ہے اے اللہ میں مجھے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جس میں میرے انجام میں خیر ہے اس خیر کا مجھے سوال کرتا ہوں اے اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری زندگی کا آخری حصہ بہتر بنا دے میری زندگی کا آخری حصہ کو بہتر بنا دے اور میرے سارے عمال کے خاتمے کو اچھا بنا اور میرا سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن میں میری پسے ملاقات ہو فرماتے ہیں سلامہ از مادشون کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے اس شخص نے جس کو میں یقینی طور پر سچا مانتا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے سوال کرتا ہوں تمام نعمت کا تمام چیزوں میں اور مجھے سوال کرتا ہوں نعمتوں پر شکر کرنے کا یہاں سے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے میں تجھ سے راضی ہونے کے بعد سویتے راضی ہونے کے بعد ایک درخواست یہ بھی کرتا ہوں کہ جتنے بھی عمور خیر ہیں ان تمام عمور خیر کو میرے لئے آسان کر دے اور میرے لئے کسی عمور خیر میں مشکل پیدا نہ ہو ابو ایزی مدائنی کہتے ہیں اپنی دعا میں اپنی دعا اس طرح مانگا کرتے تھے اللہم حدنی ایمانا و یقینا و معافاة و نیتا چاہت مجھے حدنی حدنی اللہ رضی اللہ عنہ ابو دعا میں مانگا کرتے تھے ایمان اور یقین اور گناہوں سے معافی اور نیتوں کا درست ہونا اے اللہ مجھے حضا فرما دے ایمان اور یقین اور اے اللہ تو مجھے حضا فرما دے میرے گناہوں پر معافی اور میں نیت کو درست رکھ حضا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ابو دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے میں تری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری پکڑ میں پر اچانک آ جائے اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے غفرت میں ڈال دے غفرت میں چھوڑ دے اور میں تری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے غافرین میں شمار کر دے حضورت فرمایا کرزیبی دعا میں اے اللہ میرے عمال کو نیک بنا دے اور تمام عمال کو اپنے لئے خالص بنا دے اور میرے عمال میں اپنے غیر کو کوئی حصہ باقی نہ رکھیں ایک دعایت میں حضورت فرمایا کرزیبی دعا میں اے اللہ تم مجھے وفاد دے نیک لوگ کے ساتھ اور اے اللہ تم مجھے بدترین اور خسادی اور شرنے لوگوں میں مجھے شامل نہ فرما اے اللہ تم مجھے عذاب قبر سے بچا لے اور اے اللہ تم مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اکثر جو میں دعا سنتا تھا ہر عمر اکثر جو زبان پر دعا رہتی تھی وہ یہ اللہم عافینا وعفو عنا اللہم عافینا اللہم عافینا وعفو عنا اے اللہ تم مجھے عافیت دے اور ہمارے دناوں کو بخص دے ہر خسادہ خرمت یہ ہے یہ انہیں سنا اپنے والد کو عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا دعا مانگتے ہوئے اے اللہ تم مجھے امیراتی کی شہادت دے اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں وفات دے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے استماعیہ دین کہ اللہ کے راستے میں ہوں اور نبی کے شہر میں وفات ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور واقعی یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ کی دعا دعا اللہ نے ایسی قبول کی کہ دو نجزوں کا جمع کر دیا حضرت میں نے جواب میں فرمایا احساس ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حکم اپنے عمر کو جہاں چاہتے ہیں زمان کر دیتے ہیں اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما صلیتے علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمیل مجید ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن نمی الخاسرین اللہم من ان ما نستغفر کا و نتوب إليک اللہ، ان ما نستغفر کا و نتوب إليک اللہ ان ما نستغفر کا و نتوب إليک ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی لآخرة حسنة وقناء عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما يصفون فسلام عمان وسلم